اسلام علیکم نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا دن میں پانچ وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں بار بار اللہ رب العزت قرآن مقدس میں نماز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں بلغت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہم نے نماز قائم کرنی ہوتی ہے اس لئے میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اچھی طرح وضو کر لیں گے اور پھر نیت کر کے سیدھے کھڑے ہوں گے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے کانوں کے تک لے کے جانا ہے اور یہ جو اٹھا ہے یہ کانوں کے کانوں کی لوگ کے قریب لے جانا ہے انگلیوں کا رخبل کو سیدھا آسمان کی طرف رکھنا ہے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باننا ہے یہ جو چھنگ لیا ہے اور انگو اٹھا اس سے آپ کلائی کو پکڑ لیں گے تین انگلیاں اوپر رکھنی ہیں اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے اس کے بعد سنا شروع کرنی ہے کچھ لوگ اس کو وَتَعَلَّ جَدُّكَ پڑھ دیتے ہیں تو وَتَعَلَّ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ یاد کریں گے کیونکہ ہم نماز میں گوئے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو ہمیں ترجمہ بھی آنا چاہئے سبحانک اللہم اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں وَبِحَمْدِكَ تیری تعریف کرتے ہیں وَتَبَارَ قَسْمُكَ تیرا نام بہت برکت والا ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ تیری شان بہت بلند ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں